اللہ 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 بیوی آسیا جو فران کی بیوی تھی ایمان لے آئی فران نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں تم پیچھے ہٹ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤ وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چک چکی تھی کہنے لگی کہ نہیں میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر سے محل سے نکال دوں گا اور ظلیل رسوا کروں گا اس نے کہا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں میں اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹوں گی اور اب کہلاتی تو سن پہ نادک ہے لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر پہاڑوں جیسی استقامت دکھا دیتی ہے چنانچہ فیرون نے اسے بے لباب کر کے اپنے محل سے دھکا دے دیا عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہونا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے اس سے بڑا دکھ کسی عورت کو کوئی دنیا میں نہیں مل سکتا کہ وہ بے آسرا ہو جائے بے سہارا ہو جائے دنیا میں جو چھت ملی تھی اس سے اس کو دھکا دے دیا جائے لیکن جب اس کو دھکا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس ظالم نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا میں عورت زاد ہوں کمزور ہوں اس کے بدلے اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر دیجئے اب دیکھو اس بی بی کی یہ باب اللہ تعالی کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن مجید میں ان کی دعا کو نکل کیا گیا قرآن کا حصہ بنا دیا گیا اب آگے دیکھئے کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا دینے والے کی دین مانگنے والے سے زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالی نے گھر بھی عطا کیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ جب خدیجت القبرہ رضیانہ کی وفاتوں نے لگی خبیل اسلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں فرمایا بلکل ٹھیک ہے مگر اللہ رب العزت نے بیوی آسیا اور مریم کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا مانگنے والی نے گھر مانگا تھا میرے مولا اس کو تو تصبر بھی نہیں ہوگا کہ گھر مانگنے کے بدلے میں کیسا گھر والا مل جائے گا سیدہ عمر لانو آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ایک جگہ رات کو آرام کیا تحجد کے وقت تانک کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا نور کی بارش ہو رہی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے عمر لانو کو مدینہ کے چاند یاد آگئے اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں عمر لانو نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی تمنا کیا تھی یہ تمنا پیش کی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت اتا فرما وَجْعَلْ قَبْرِ فی بَلَدِ حَبِیبِكَ اور میری قبر اپنے محبوب اللہ سلم کے شہر میں بنا دعا قبول ہو گئی مگر مانگنے والے نے تو فقط شہادت مانگی تھی اور مدینہ کی مٹی مانگی تھی قربان ہو جائیں اس دینے والے کی دین پر شہادت تو کسی گلی کے کونے پہ بھی مل سکتی تھی پہاڑ کی چکان پہ مل سکتی تھی کہیں گھر میں مل سکتی تھی مگر اللہ رب العزت نے شہادت بھی کہاں دی باودو ہیں نماز کی حالت میں ہیں ریاض الجنہ میں ہیں نبی علیہ السلام کے مسلح پہ کھڑے ہیں جہاں ان پر وار کیا گیا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگا تھا اللہ مسلح نبوی پہ شہادت اتا فرمانا یہ تو میرے مولا کی دین ہے نا پھر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق اتا فرمانا تو اگر جنت بقی میں دفن ہو جاتے تو بات پوری ہو جاتی مگر نہیں دعا قبول ہوئی تو قبول کرنے والے نے جنت بقی میں دفن ہونا پسند نہ کیا بلکہ امد لانوں کو اپنے محبوب کے قدموں میں حجرہ انور کے اندر دفن ہونے کی توفیق اتا فرمانا لا الہ الاہ الاہ اللہ اللہ